یہی ہم دیکھ رہے ہیں گوگل میپس اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے فیس سیون ایکسٹینشن ڈی ایچ ای کراچی پاکستان آئیے زون کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں فیس سیون ایکسٹینشن ڈی ایچ ای یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا میپ یہ انڈیا یہ افغان استال اور یہ ایرابین سی ہے اور سٹریٹ زون کرتے ہوئے کراچی پھر اس کے ساتھ یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ایچ ای کراچی ہے اور فوکس کرتے ہیں ڈیفنس ہاؤزن آتھورٹی یہ کری ایک ایویڈی ایویڈی فلایگ کرنگی روٹس یہ سکریٹ یہ خیبان اتحاد یہ ہم آگئے فیس سیوین ایکسٹینشن کا ایڈیا ہی ہے اور ہمارا ہم آگے ڈسکشن جو گا فیس سیوین ایکسٹینشن میں سوگرز ایک سو بیسگرز دیر سوگرز اور سوگرز کے کمرشل آج کل جو زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اس ایڈیا میں ہو رہی ہے خیبان اے زفر شہید کی سائٹ پہ اور اس کا آپ دیکھ سکیں گے بھی میپس یہ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ مسجد زبیر اور اسی دنہ ہم یہ اس کی ویڈیو آپ کو بھی دکھیں گے کہ وہاں پہ کنسٹرکشن کتنی تیزی سے جاری ہے یہ ایڈیا ہے جو کہ اور اس ایڈیا میں ایکسٹینشن کے یہ بیچ میں فرس اس پریٹ ہے جو کہ گرنیج کی گرنیج ہے اور اس ایڈیا میں دہا فوکس پوائنٹ ہے اور ساتھ یہ یو بی یہ یو بی سٹیوٹ وان دے ایڈیا یو بی کمیرشن یہ کالک کمیرشن یہاں پہ کئی مواد کی کچھی آبادی ہیں جو کہ یہاں پہ بانڈری وال بنا دی گئی ہے تھا کہ اس آبادی کی اس آبادی پہ سپریشن میں اور یہ ہے اتہاد خیوان اتہاد یہ سٹارٹ ہوتی ہے فرنگی روڈ سے یہ ہمارا فیس 7 ایکسٹینشن ہے یہاں پہ اس کی پریسز آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے یہ پاس ایکشوال ویڈیو فیس 7 ایکسٹینشن کے سو ایکسو اسے لکالیٹی ہے یہ ہمارا سفر شہید روڈ پہ اپنے وائٹ سائٹ پہ جو کسٹیکشن ہورہی ہے بڑی تیزی سے کسٹیکشن ہورہی ہے ایک سال کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آبادی بڑی تیزی سے ڈیوئیلپ ہو رہی ہے اور اس ایڈیے میں ابھی پرونڈ ہورہا ہے دی ایچ ای کے آفیس میں خالی یہ پلوٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں ویدھ کنسٹرکشن دیر آن اور بلیز اس ایرے میں بھی رکھی بھی ہے دی ایچ ای اپنے آفیس میں اس کی پرانسفر کر رہے ہیں ویدھ کنسٹرکشن دیر آن اور اس ایرے میں پلوٹس کی پرائز جا ہوں سو گز کی چالیس سے پہنٹالیس لاکھ ہے دیکسو پیس گز کی پچاس سے ساٹھ لاکھ ہے اور لیٹس او گز کی تارکشن پہ ستر پہ ستر لاکھ کی ہے اصل میں اس ایرے میں بلڈرز بھی انٹری لے لی ہے بلڈرز نے اور جو سو گز کا بنگلہ ہے وہ پچاسی نوے لاکھ کا بک رہا ہے ایک سو بیس گز کا بنگلہ پچاندے ایک کروڑ کا بک رہا ہے اور ڈیر سو گز کا بنگلہ ڈیر کروڑ تک کا بک جاتا ہے اور یہاں پہ پروفٹ ریشو تقریباً بیس لاکھ سے تیس لاکھ تک ہے سو گز پہ سنوہ لاکھ اور اسی وجہ سے یہاں پہ بلڈرز کے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کنسکشن میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے اور چاروں طرف سے یہاں پہ ایریا دیکھ سکتے ہیں ایرہ ہوا ہے بنگلوں میں ایک سائٹ پہ پیچھ آپ بلڈنگز جو دیکھ رہے ہیں وہ قیوم آباد کا ایریا ہے اس ایریا کو سپریٹ کیا ہے باؤنڈری وال سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بلڈرز حضرات کام کر رہے ہیں اس ایریا کو سپریٹ کیا کیا ہے باؤنڈری وال سے قیوم آباد کو یہ جو بلڈنگز آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں باؤنڈری وال بھی ہے اور جو مین روٹس ہے خالی وہاں سے اس کی انفرنس دی گئی ہے یہ دوسرے سائیڈ آپ دیکھنے ہیں سامنے آگے خیبانے رزوان خیبانے ساتھ خیبانے پاس کیے پندے ہیں اور اور آئیڈیا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسیبن ایکسٹینشن ہوئے کامرشل ایڈیا کے حوارے سے بتاتا چلوں کہ خالد کامرشل چوکنگ ایڈیا ستاون لاغ آنکھ کی تاریخ میں تاریخ کامرشل تالیس لاگ آئیو بی کامرشل میں پچ پچ ساٹھ لاگ آئیو بی ایسنچلی کامرشل سٹریٹ کے حساب سے ستاون لاغ آنکھ کی تاریخ ستاون لاغ آنکھ کی تاریخ ستاون لاغ آنکھ کی تاریخ